السلام علیکم دوستو آج میں جس پلانٹ کے بارے میں بات کروں گی اس کو کہتے ہیں روکیرہ پلانٹ یہ انڈور اور اوٹڈور دونوں جگہ کا پلانٹ ہے آپ اس کو اوٹڈور بھی رکھ سکتے ہیں انڈور بھی رکھ سکتے ہیں لیکن انڈور اگر آپ رکھتے ہیں تو اس کو شیڈی ایریا میں رکھنا ہے جہاں دھوپ کم پڑے جہاں تقریباً ایک دو گھنٹے کی دھوپ ہو وہ تو چل جائے گا یا پھر ایسی جگہ رکھے جہاں درخت کے سائے کے نیچے جس طرح بڑا سا درخت ہو اس کے نیچے لگا ہو تو وہاں بھی اچھے سے کہ جو ہے یہ چلتا ہے اس کی مٹی کی بات کریں تو مٹی اس کی ویلڈرین ہونی چاہیے نرم ہونی چاہیے میں نے یہ بھلو مٹی رکھی اس میں کچھ بھی نہیں ڈالا با سلکی سی دو مہنے کے بعد میں گوبرکات جو ہے اس میں ایک موٹھی ڈال دیتی ہوں جس کی وجہ سے اس کے گروہ اچھی ہوتی رہتی ہے میرا اس سے بڑا پلانٹ جو ہے وہ نیچے پڑا بھائیے میں نے نیا لیا نیا پلانٹ جو میں نے لگایا کیونکہ یہ اوپر کے لیے بھی مجھے چاہیے تھا ٹینسگارگرم کے لیے اس کو آپ اگر خواب دینا چاہتے ہیں تو اس کو ڈی اے پی جو ہے دو مہینے بعد تقریباً ایک چمچ اگر آپ یہاں سائیڈوں پر ڈال دیتی ہیں تو اس سے بھی گروہ ہوتی ہے جسٹس نے گرین ہی رہنا ہوتا ہے اس کے پتیاں گرین اس کے پتیوں پر ہی شیپ ہوتی ہے جو پیارا پیار اس کے پتیاں ملے یہ دیکھیں بس اس کو آپ اگر اوٹڈور بھی رکھنا چاہتے ہو تو تب بھی آپ کو اس کو وہاں رکھنا چاہیے جہاں کم از کم سورج کی روشنی ہاتی ہو کیونکہ سورج کی روشنی ملے گی تو یہ اچھے سے گروہ کرے گا ورنہ یہ اس طرح آہستہ آہستہ یہ جو ہے پتے جو اس کے خوابوں نہ شروع ہو جائیں گے اور یہ گر جائیں گے اور یہ سوک جائیں گے جہاں یہ اچھے سے گروہ کرتا ہے گرمی کام ہوتی ہے وہاں تو یہ اچھا خواستہ دس فٹ کا جو ہے یہ بن سکتا ہے پودا یہ میں نے دیکھا بھی ہے اسلامبار والی ساید پہ جہاں یہ اچھے اچھے موٹے تنے والے اتنے موٹے تنے والے یہ درخت بنی ہوتے ہیں تو اور وہ بہت ہی پیارا لگتا ہے اس کے بس کیر یہی ہے کہ اس کو فٹلائزر کام دیں خادف گرہ کام دیں اور اس کو دو سے تین گھنٹے کی دھوپ ہو وہاں وہ ملنی چاہیے بلکل جو ہے شیڈ میں بھی نہیں چلتا اور بلکل جو بلکل جو ہے دھوپ میں وہ بھی نہیں چلتا بس اس کو اتنا چاہیے کہ کچھ دھوپ اور کچھ چھو سائے والی جگہ میں بلکل دیوار کے ساتھ بھی تھوڑ سا آگر کو کرکے اس کی مٹی جو ہے اس کو پورس ہونے چاہیے یہ دیکھیں اس طرح نرم بھالو مٹی ہے یہ اور اس میں میں نے بس ہلکی سی گوبر کی خادمی لائی ہے اور کچھ بھی نہیں اس کے اتنا خاص بتانے کے لیے کچھ ہے نہیں بس یہی اس کا کیا رکھنا ہے خاد زیادہ نہیں دینی پانی اس کو زیادہ نہیں دینا ہے بس ہفتے میں ایک بار میں تو ہفتے میں ایک بار ہی دیتی ہوں گرمیوں میں ہم دیتے ہیں اگر اس کی مٹی یہ اوپر والی سوک جائے تو پھر میں دیتی ہوں اگر اس کی یہ اسی طرح کی نرم ہے اب اس کو دو دن ابھی کل بھی میں نہیں دوں گی پرسو اس کو پانی مل گی یعنی دو دن یہ اور نکال دیگا اگر آپ اس کو نکالنا چاہتے بس اس کی یہی کیا رہا ہے اس کو بس دھوپ کم سے کم دو خاد کم دو اس کو مطلب ایسی جگہ رکھے جہاں اس کو ہلکی ہوا اور روشنی ساری ملتی رہے اور اگر آپ کو میری ویڈیو اچھی لگی ہو تو اس کو لائک کریں شیئر کریں یہ میرا اور ہوا دیکھیں اوکے اللہ حافظ